صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوئی ہے روح جسم سے الگ ہوئی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی حکام ہوئے جو میت کے ہوتے ہیں آپ کو غسل دیا گیا جنازہ نہیں پڑا گیا آپ کا اس لیے کہ اس کی علماء نے مختلف لوجک بیان کی ہے جنازہ کیوں نہیں ہوا میرا ایک ذوق ہے میرا خیال ہے کہ شاید اس لیے نہیں ہوا کہ جنازہ کیا ہوتا ہے دعا مغفرت کے لیے اور پیغمبر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوتی کبھی آپ نے دیکھا ہے اللہ نبی کی مغفرت فرمانا اس میں ایک توہین کا انصر ہے کہ گویا نبی سے معاذ اللہ گناہ ہوئے ہیں جو مغفرت نبی پر درود ہوتا ہے کاتل چھپا دیئے گئے تھے نبی کا قتل ہجرے میں ہوا آج تک نبی کا قتل ممبر سے نہیں پڑھنے دیا جا کہہ دیا کہ نہیں جی نبی تبعی موت مر گئے مسہوم تو تبعی موت مرتا ہی نہیں تبعی موت وہ مرتا ہے جس کی طبیعت میں توازر پر قرآن نہ رہے اور جس کا جسم بے کنٹرول نہ ہو وہ کائنات بے کنٹرول کیسے کرتا ہے معصوم یا زہر سے یا تلوار سے اگر پڑھنے والی آنکھ ہو تو صحیح بخاری میں لکھا ہوا آخری وقت میں نبی کو دبائی پلائی جا رہی تھی اور نبی نکار کر رہے تھے دبعا میں شفا ہوتی نبی کا قتل مدینے میں ہوا قاتل چھپ گیا کیا نبی کا جنازہ ہوا بے شک رسول کا جنازہ ہوا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے پڑھایا کیونکہ معصوم کا جنازہ ہمیشہ معصوم پڑھاتی حجت کا جنازہ ہمیشہ حجت ہی پڑھاتی صرف جنازہ نے تین دن تک رسول کی میت رسول کے حجرے میں پڑھی رہی اب یہاں پہ آکے صرف اس گیب کو چھپانے کے لیے کہ تین دن مسلمان کہاں پہ رہے یہاں پہ آکے بچوں کے سوا رکھ دیا بیٹا نبیوں کے جنازے نہیں ہوتے نبیوں کے جنازے نہیں ہوتے نبی دفن تو ہوتے نا بھئی دفن تو ہوتے تو جنازے میں نہیں تھے تدفین میں کون کون تھا دکھ لے کے اگر میرا کوئی اہل سنت بھائی ہے میں نے پوری مائلس کسی کا جذبات کو ٹھیس نہیں بچائے میں منت کر کے کہوں گا اگر یہ لوگ نبی کے جنازے میں نبی کی تکفین میں موجود تھے پھر میں صحیح بخاری مسلم مشکات ترمزی سے وہ حدیث دکھانے کے لیے تھی جب ایک بہت بڑے صحابی نے آگا اپنی بیٹی سے پوچھا تھا مجھے بتا نبی کو کتنی چادروں کا کفن ملا ہے اگر وہ لوگ تکفین میں موجود تھے بیٹی سے سوال کیوں گیا تین دن تک مسلمان غائب رہے سقیفہ بنی سادہ میں حکومت کی تشکیل دینے میں لوگ حکومت کی تشکیل دیتے رہے اور تیسے دن کے بعد مولا امیر المومنین گئے ہیں احتجاج تبرسی میں حوالہ تیسے دن مولا امیر المومنین گئے ہیں مولا نے جا کے سقیفہ میں اپنے نیزے کو گاڑا ہے نیزے کو گاڑ کے مولا نے فرمایا تم نبی کے جنازے پہ کیوں نہیں آئے انہوں نے کہا یا علی ہم حکومت بنا رہے تھے فرمایا کیا کیا تم نے حکومت کا کہا لگا اسے وزیر بنا دیا ہے اسے امیر بنا دیا ہے امیر المومنین نے کہا خطبہ ہے تاریخ امیر المومنین نے کہا اچھا تم نے علی کے فیصلے کو ترجیح نہیں دی انہوں نے کہا یا علی یہاں اجمائی امت زیادہ تھا علی نے کہا جتنا بھی زیادہ تھا کیا تم نے کوئی کعبے میں آیا تھا نہیں یا علی کسی نے رسول کی زبان چوسی ہو نہیں یا علی کوئی نبی کی ہاتھوں پہ پھلا ہو نہیں یا علی کسی نے دعوت زلہ شیرہ میں کڑے ہو کہ نبی کی تائید کی ہو نہیں یا علی کسی نے بدھ توڑے ہو نہیں یا علی کسی نے ہجرت کی ہو نہیں یا علی کوئی مدینے میں رسول کے ساتھ چلتا رہا ہو نہیں یا علی کوئی فاتح خیبر ہو نہیں یا علی کوئی کل ایمان ہو نہیں یا علی کوئی عصوب الدین ہو نہیں یا علی کوئی قائد غرل مجلین ہو نہیں یا علی کوئی فاتح درین ہو نہیں یا علی کوئی نکتہ بائی بسم اللہ ہو نہیں یا علی کسی نے انگوٹھی دے کے ولایت خریدی ہو نہیں یا علی کسی کے دروازے پہ تارہ کمی بن گیایا ہو نہیں یا علی کسی کے بطول جیسی بیوی ہو نہیں یا علی کسی کا حسن جیسا بیٹا ہو نہیں یا علی کسی کا حسین جیسا بیٹا ہو نہیں یا علی کسی نے نبی کے ہاتھوں اپنا اعلانِ ولایت کروایا نہیں یا علی اتنا کہنا تھا یا علی گھوڑے کی زین میں بیٹھے علی نے نیزہ سقیفہ سے اکار کے کہا تم جتنے بھی زیادہ تھے میں تمہیں کہہ دوں میں بھی نکاس ہے میرا باپ بھی نکاس ہے میرا دادا بھی نکاس ہے ہم نکاح والوں کے بیٹے ہیں گناہ والوں کے بیٹے رہے آپ جس کی چاہیں ہم عزت کرنے کے تیارہ دکھ ہے تکلیف ہے پڑا لکھا دور ہے مجھے تکلیف ہوتے ہیں بندے کہتے ہیں جی شیعہ فلان کی عزت نہیں کرتے فلان کی عزت نہیں کرتے بھرے مجمع میں چیلنج کر رہا ہوں ابھی اسی وقت چیلنج کر رہا ہوں یہ نہیں کہ میں جب کبھی دوبارہ آؤں نہ ابھی سودہ نکت کر لیتے ہیں جس کی عزت کروانا چاہتے ہو تم مجمع سے نام لو میں ممبر سے کردار پڑھتا ہوں بابا جی ٹھیک ہے اگر کردار عزت کے لائک ہوا تو عزت کرتے ہیں یہ تو غلط بات ہے کہ آپ اپنی کتابیں بھی نہ پڑھیں ہمارے اوپر دو ہری ذمہ داری ہے ہم اپنی بھی پڑھیں پھر آپ کی پڑھیں پھر ان میں سے چیزیں نکال کے آپ کو دکھائیں اوہ میری جان اپنی کتابیں تو پڑھو میار کیا ہے دیکھیں کتن ہم شیعہ اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں جو گھوڑا نبی کے بیٹے سے وفا کر گیا ہم آج تک اس کی شبی بنا کے چوم رہے ہیں کیا یہ محبت کی علامت نہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ نبی کی اولاد کے کام آیا ہو ہم اسے نفرت کر کے ہم نے جہنم میں جانا ہے ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے میرے اہل سنت دوست بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کون کہتا ہم صحابہ کی عزت نہیں کرتے ہم عزت بلال کی عزت نہیں کرتے ہم عزت سلمان کی عزت نہیں کرتے ہم عمار کی بات نہیں کرتے ہم عزیفہ کا ذکر نہیں کرتے کہ یہ صحابی نہیں پھر ہم اعتراض کرتے کہ آپ ان صحابیوں کی بات کیوں نہیں کرتے ہم مجبوری پتا ہے کیونکہ ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے میار کیا ہے صحابیت کا میار کیا ہے نبی کے پاس بیٹھنا صحابیت ہے پھر اگر نبی کے پاس بیٹھنا صحابیت ہے تو پھر تو ابو لہا بھی بیٹھتا تھا میں باتیں تلق تو نہیں کر رہا آپ ہمیں بتائیں کہ صحابیت کا میار کیا ہے مجھے بتائیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مدینے سے نکلنے والا بھی صحابی نکالنے والا بھی صحابی قتل کرنے والا بھی صحابی قتل ہونے والا بھی صحابی میارے صحابیت کیا ہے تیہ کر لیتے ہیں قانون بنا لیتے ہیں شیعہ سنی جھگڑے دہاتوں سے ختم ہوتے ہوتے شہروں تک چلے جائیں گے یہاں سے یہاں تم بلپاس کرو پارلیمنٹ ہاؤس تک بلپاس کروالو ہم شیعہ سب سے پہلے دسکت کرنے کے لئے تیار ہیں ہم سے قرآن کی حاشی پہ دسکت کروا دو ہم لکھنے کے لئے تیار ہیں جو بھی مسلمان کلمہ نبی کا پڑے گا کسی صحابی کو برا کہے گا وہ کافر وہ جہنمی وہ مرتد اسے پانسی اسے سزائے موت جو صحابی کو برا کہے اسے ملاؤن سمجھا جائے گا جو صحابی کو برا سمجھے اسے جہنمی کہا جائے گا اگلا قانون بھی تمہیں ماننا پڑے گا جو برے کو صحابی کہے اسے بھی ملاؤن کہنا پڑے گا شیعہ مرتا مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا ایک لمحے کے لئے گھروں میں بیٹھ کے سوچو کہ اسلام تمہیں کیا دیکھے گیا ہے کوئی مسلمان یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھا کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھا کوئی یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھا کوئی کھول کے پڑھا جو یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھا اسے پوچھو یہ کیا ہے جی رسول یہاں ہاتھ رکھتے تھے یہ رسول یہاں رکھتے تھے یہ رسول یہاں رکھتے تھے یہ رسول ایسے پڑھتے یہ کام دن میں نبی پہنی دفعہ کرتے تھے اور امت ابھی تک یہ تیہ نہیں کر سکی کیسے کرتے تھے غدیر تو ایک دن آیا تھا آو آو زدے چھوڑو بیسے چھوڑو والے محمد کے دروازے پہ آو ان سے بڑا کائنات کا بادشاہ کوئی نہیں ہے نبی کے بعد وسیلہ یہ ہے نبی کے بعد ہدایت کا سارا سلسلہ ان کے پاس ہے کہتے ہیں جی نہیں رسول کے جنازہ نبیوں کا جنازہ نہیں ہوتا چل نبیوں کا جنازہ نہیں ہوتا چند دن گزرنے کے بعد اس نبی کے گھر سے دوسرا جنازہ اٹھا وہ نبی کی بیٹی کا جنازہ تھا پجتر یا نوے دن کی روایت ملتی ہے یا پجتر دن زندہ رہی یا نوے دن زندہ رہی بیٹی رسول کی عمر مبارک کتنی تھی جتنی کربلا میں حسین کے اکبر کی عمر تھی یہ عمر تھی میری شہزادی کی جب دنیا کے دکھوں سے کنارہ کر کے گئی ہے محمد کی بیٹی چل مسلمان نبی کے جنازے پہ نہیں آسکے رکھ مولوی کے سر پہ قرآن میلے سے جائے کلمہ نبی کا پڑھتا ہے تجھے رسول کی عزت کی میں قسم دے رہا ہوں کلمہ نبی کا پڑھتا ہے جا کر سرچ کرنی شروع کر دے مولوی کے دروازے کھٹ کھٹا نہیں آئے تھے مسلمان نبی کے جنازے پہ بتا زہرہ کے جنازے پہ کتنے مسلمان ہیں آدھی رات کو دفنا کیا ہے اے علی بطول کو اب ہم کیا کریں ہم درد پڑھیں گے مر جائیں گے شیعہ ساری رات علی زہرہ کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے تلوار نکالی ہوتی تھی ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ایک دن حسین نے جا کے کہا بابا میری ماں کو تلاوتوں کی مہتاج ہے فرمایا قرآن پڑھنے نہیں آتا اونچی آواز میں اس لئے پڑھتا ہوں انہیں پتا چلے علی قبر پہ پہرہ دے رہا کیا یہ غریبی نہیں تھی میرے بادشاہ علی کی بچپن کا حسین بابے کے قدموں میں گر گیا رو کے کہتا بابا اب تو میری ماں نہیں لوتی اب تو میری ماں جگیر نہیں مانگتی اب میری ماں کو کیا ڈر ہے فرمایا جو آگ لے کے دروازے پہ آگئے کہیں بیل چلے کے زہرہ کی قابر پہ نہ آجا رکھ مالوی کے سر پہ قرآن تھوڑے عرصے بعد اس نبی کے گھر سے تیسرا جنازہ اٹھا وہ نبی کے بیٹے کا جنازہ تھا وہ نبی کے بیٹے کا جنازہ تھا مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتا کبھی کوئی جنازہ گھر سے نکل کے پھر گھر آئے یہ پہلا جنازہ ہے کائنات کا جو گھر سے نکل آئے واپس گھر آئے ستر تیر نکالے ہیں بہن بھائی کے جنازے سے میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا ستر تیر نکالے ہیں زینب بن حسن کے جنازے سے بسم اللہ واجب الاحترام قابل سادہ احترام خطیبِ عالمِ اسلام سرکارِ علامہ قبلہ علی ناصرالحسینی صاحب تشریف لے آئے بس یہیں پہ دو جملے پڑھوں گا بس یہیں پہ یہیں پہ جو بندہ ہے میں مسائب چھوڑوں تو پھر جو آگے آنا چاہے وہ آگیا جاہے ستر تیر نکالے ہیں زینب بن حسن کے جنازے سے حسین اکبر کے جگر سے ایک برچی نکالی تھی جس نے زینے پہ ہاتھ نہیں مارا اس نے اپنے آپ کو امیر سمجھا حسین اصغر کی گردن سے ایک تیر نکالا تھا زینب نے ستر تیر نکالے آخری تیر بھائی کے جنازے سے نکال کے زینب رو کہتی حسین ایک دفعہ مجھے نانے کی قبر پہ لے کے جا فرمایا کیا پوچھنا چاہتی ہے فرمایا جا کے نانے کی قبر سے جا کے پوچھو نانا تُو کہا کرتا تھا حسن میرا امیر بیٹا ہے حسین میرا غریب بیٹا ہے میں نانے کہ بتاؤں گھر آ کے اپنے امیر کا جنازہ دیکھ پھر مجھے بتا تیرا امیر ایسا ہے تو تیرا غریب کیسا ہو انہوں نے تیرے امیر کی یہ حالت کی ہے تو تیرے غریب کی کیا چار جنازے میں نے پڑھ دیا سر پہ قرآن رکھے بتا پانچوہ تو امت نے اٹھانے نہیں دیا تین دن نہ کفن اپنی اپنی لاش دفنا کے چلے گئے حسین کی لاش کربلا کے جنگل میں تین دن تک بغیر کفن کے پڑھی علامہ حافظ کفائیت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں امت نے سات حصوں میں حسین کی لاش کو تقصیب کیا کسی کے ہاتھ حسین کا امامہ آیا کوئی حسین کی عباہ اتھار کے لے گیا کوئی حسین کی قباہ اتھار کے لے گیا ایک کمین نے سید کے کمر بند پہ ہاں ڈالا حسین کی میت کام پھی اللہ آزائیہ یا کر میری لاش میں میری بہنوں نے آنا شرم گر میری لاش میں میری بیٹیوں نے آنا ایک کمینہ ان میں سے وہ ہے جس میں آج بھی زیارت نحیہ میں میرا بارمہ لہو رو کے لانت بھیجتا ہے بابا شرازی سید مجھے معاف کر دینا یہ کمینہ وہ ہے جس نے حسین کی انگوٹھی اتھاری ہے آج بھی میرا بارمہ پردے پہ لانت کرتا ہے کوئی نرم دلی شیعہ بیٹا مجھے معاف کر دینا اس ملاؤں نے حسین کی انگوٹھی اتھاری ہے یہ خود کہتا ہے کہ جب میں حسین کی لاش پہ پہنچا کوئی حسین کا امامہ لے گیا تھا کوئی حسین کی عبا لے گیا تھا کوئی حسین کی قبا لے گیا تھا اس نے کہا میری نظر پڑی حسین کے ہاتھ پہ حسین کے ہاتھ پہ انگوٹھی تھی میں نے سوچا مدینے کا شہزادہ ہے انگوٹھی اس کی قیمتی ہوگی یہ کمینہ کہتا مجھے جلدی تھی میں نے خیموں میں جا کے مار لوٹنا تھا میں جلدی جلدی حسین کے ہاتھ کے قریب آیا میری ایک نظر خیمے پہ تھی میں دوسرے ہاتھ سے حسین کی انگوٹھی اتا رہا تھا یہ کتہ کہتا ہے حسین کی انگوٹھی اتنی زخمی تھی مجھ سے انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی مجھے جلدی تھی کوئی سید ہو کوئی سید آدھی ہو مجھے معاف کر دینا یہ کمینہ کہتا میں کربلا کے جنگل میں دوڑا میں ایک پتھر اٹھا کے لایا اس پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا اپنی جیب سے خنجر نکالا حسین کی انگلی پہ خنجر رکھا دوسرے پتھر کے ساتھ میں ذرم مارنے لگا ایک کالے برکے والی بی بی کی چیخ آئی آواز آئی تجھے انگوٹھی چاہیے مجھے بتا میں اتار کے دے دوں میں نے چکیا پیس کے پھالا او میرا اللہ ڈلا بیٹا